عالمی تنظیم برائے صحت کے آداد و شمار کے مطابق دنیا کے تقریباً پندرہ فیصد لوگ مازور ہیں جبکہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں مازور افراد کا تناسب بارہ سے پندرہ فیصد تک ہے یعنی تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ افراد کسی نہ کسی مازوری کا شکار ہیں اسی تناسب سے لاہور میں مازور افراد کی تعداد تقریباً پچیس لاکھ بنتی ہے ملک کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے ادارے لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری نے انیس سو چھانمے میں ایک انتہائی متحرک سماجی شخصیت جناب پرویز ملک کی سربراہی میں ایک سیل قائم کیا جس کا مقصد مازور افراد کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد فراہم کرنا تھی یہی سیل جو کہ ایک کمرے سے شروع ہوا تھا سن دو ہزار میں ملک پرویز صاحب کی صدارت میں لاہور بزنس مین اسوسییشن برائے بہالی مازورہ لبارڈ کے نام سے انجیو بنا اور آج ایک تناور درخت بن چکا ہے جس سے سترہ ہزار سے زائد مازور افراد مستفید ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے طبقے میں ایک سٹیگما ہے کہ بچوں کو چھپا کے رکھتے ہیں لیکن ہم جاتے ہیں کہ ان کو ڈونڈیں اور ان کو ڈونڈ کر ان کو بتائیں کہ وہ اپنی ڈیسیبلیٹی کے باوجود بڑے سپیشل لوگ ہیں اور ان میں قابلیت ہے خدا داد قابلیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر کچھ کوشش کریں تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتے ہیں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لاہور کے مختلف غریب علاقوں میں جا کر کیمپس رگاتے ہیں اور ان کو ڈونڈنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک وین ہے جو کہ تمام علاقے میں گھومتی ہے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ اور لوگوں کو اطلاع دیتی ہے کہ وہ اپنے بچے اگر ان کے کوئی معذور ہیں تو وہ ان کو ہمارے پاس ریجسٹر کروا دے ایک ضروری علان سمات فرمائیں معذور افراد کا کیمپ زہر الدین انساری کے گھر لگایا جا رہا ہے جس میں گونگے بہرے نابینہ ذہنی اور جسمانی معذور افراد کو مفت ملازمت اور فنی تربیت دی جا رہی ہے پھر جب یہ سب لوگ ریجسٹر ہو جاتے ہیں پھر ہم کو یہ سارے بچے ہمارے ہیڈ آفیس میں آتے ہیں وہاں پہ دوبارہ ان کی سائیکلوجیکل کانسلنگ ہی جاتی ہے اور یہ اسیس کیا جاتا ہے کہ ان کو کس قسم کی مدد چاہیے جس کو میڈیکل کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ہم میڈیکل کی مدد فرما دیتے ہیں اور جس کو نوکری چاہیے ہوتی ہے ہمارا ایمپلائیمنٹ سے لئے ان کو نوکری کے لئے کوشہ ہو جاتا ہے اور کچھ ایسی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سویتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کوئی سکلز حاصل کر لیں تو وہ ان کے لئے ہم نوکری ڈونڈ سکتے ہیں میرا نام سید رضوان حیدر پائیس اکو پچیس تیس سال پہلے حاصل ہوا میرا شیزان بیکرز پہ چار بندے دکان میں آئے تو انہوں نے دکان سے سمان وغیرہ لوٹا تو جاتے وقت انہوں نے ایک گولی چلائی جو میری ٹانگ میں لگی اس سے میری وین کٹ گئی یہ پتا چلا کہ اس طرح ایک انجیو ہے لبار کے نام سے جو معذولوں کے لئے کام کرتی ہے تو میں وہاں گیا ہوں انہوں نے مجھے بڑا اچھا ویلکم کیا مجھے ریجسٹر کیا پھر انہوں نے یہ میرے لئے حال نکالا تھا کہ آپ کو ہم کچھ لون دے دیں گے جو آپ چونکہ شعب چلانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اور مجھے بڑا وہ اچھا لگا اور میرے لئے وہ بڑی پوزیٹیو ہوئی کہ میں جہاں تھوڑا سمان رکھتا تھا اور زیادہ منٹ اس میں اضافہ کر لیا تو اس طرح میرا کام ماشاءاللہ کاروبار میرا بڑا اچھے دیکھ سے چل رہا ہے لباد کی امتیازی خصوصیات یہ ہے کہ معذور افراد کو نہ صرف تعلیمی اور طبی سہولیات باہم پہنچائی جا رہی ہیں بلکہ تعلیم و تربیت سے مزین کر کے انہیں مختلف شعبہ چاہت میں ملازمت کے مواقع بھی فراہم کیا جا رہے ہیں جبکہ شخصیت کے نکار اور معذوری کے اصالے کے لئے مہنگے ترین آپریشنز اور مسنوئی جسمانی ازا مثلاً پروسٹیٹک لیمز بھی فراہم کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ انہیں چلنے پھرمے میں مدد کے لئے ویلچئر ٹرائی سائیکل الپوسک نابینہ افراد کے لئے چھڑی اور واکر بھی فراہم کیا جاتے ہیں کاروبار کی اہلیت رکھنے والے مزور افراد کو ادارہ سوچ سے پاک چھوٹی سطح کے کرسے بھی فراہم کر رہا ہے جبکہ وہ افراد جو کرسے ہسنا واپس کرنے کی استعداد نہ رکھتے ہوں ان کی بقائدہ چانچ بردال کے بعد انتظامیہ کی طرف سے کرسہ مکمل طور پر معاف کر دیا جاتا ہے اسلام علیکم میرے نام نازش بیلال ہے مسکلور ڈیسرافی میری ڈیسیز ہے جب میں سات سال کی تھی تو میں چلتے چلتے گر جاتی تھی سٹے اور سٹنے میں مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی مجھے لبارڈ کا بتا چلے میں لبارڈ گئی ہوں تو لبارڈ والوں نے مجھے پریکٹیکل اکاؤنٹنگ ایک بککیپنگ کا کورس کر رہا ہے وہاں پہ پر پری اوپ کاس مجھے سرویسز پرویڈ کی جاتی تھی جس لنج پرویڈ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ پک اینڈ رو پیسیلیٹی پرویڈ کی جاتی تھی پہ پہ کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ لبارڈ والوں نے ہی مجھے انٹرنشپ کے طور پر اکاؤنٹ ٹکس منیجمنٹ سسٹم بھیجا وہاں پہ میں ایزا انٹرنی کام کرتی رہی انکام ٹکس سیلز ٹکس کا میں نے سارا کام وہاں سے کیا اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے ہم لوگ اپنے زندگی میں آگے کام کر سکتے ہیں ہر کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈسیبلیٹی دی ہے لیکن اس کے ساتھ اوٹس ہی بہت سے صلاحیتیں دیں لبارڈ کے دو وکیشنل ٹریننگ سینٹرز تاج باغ اور مسلم ٹاؤن میں سپیشل افراد کو بلا معافظہ اپنی خدمات مہیا کر رہے ہیں ان ٹریننگ سینٹرز میں چودہ قسم کے مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ تین سے چھے ماہ میں مکمل کیے جاتے ہیں Computer Fundamentals AutoCAD Graphic Designing Practical Accounting and Bookkeeping Computer Fundamental Bray Nabeen Afrat Industrial Stitching Domestic Stitching Male Domestic Stitching Female Professional Cooking Mobile Phone Repairing Photocopy and Book Binding Home Appliances Beautician Course Female Hair Cutting and Saloon Training Training کے دوران بچوں کو مفت لانے لے جانے کی سہولت پندرہ سو روپے مہانہ وظیفہ اور کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ بھی فراہم کیا جاتا ہے میں نے اسی ادارے میں کمپیوٹر سیکھا اور کمپیوٹر سیکھنے کے بعد اب اسی ادارے میں میں کمپیوٹر سکھا بھی رہا ہوں اور ہمارے ہی لبارٹ سے سکھائے ہوئے سٹوڈنٹس آج سکسٹین سیونٹین ایس ای سی ٹی اور جی ای سی ٹی کی جابز کر رہے ہیں لبارٹ نے ڈیفرنٹ ایریاز میں کیمپنگ کر کے بہت سے جگہوں پہ لوگوں کو اویرنس دی اور اس اویرنس کا بینفٹ یہ ہوا کہ ہمارے کئی ویولی ایمپیڈ بچے جو کہ بسارہ سے محروم کالجز میں بھی جانا شروع ہوئے یونیورسٹیز میں بھی جانا شروع ہوئے اور اب تو کئی ایسے بچے ہیں جو اپنی ویب سائٹ بھی ڈیزائن کر رہے ہیں آم سائٹیڈ لوگوں کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سن دو ہزار میں لبارٹ ایک چھوٹا سے انیشیٹیف شروع ہوا تھا اور اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے لبارٹ ایک فل فلیج آرگنائزیشن ہے یہ ایک بہت ہوتی ہیں اور انہیں ایک روزی کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ دیا جاتا ہے ان کو پراپر ٹیکنیکلی ٹرین کر کے تو میں تو خود بھی اس کا ایک انڈائریکٹ حصہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں جتنے افراد ان کے بورڈ میمبرز ان کی جتنے میبران ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کی بھی روزیوں میں برکت ڈالیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں دے سکیں اور یہ کام آگے چلتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو لبارڈ جو کہ ڈیسیبیلٹیز میں بہت اچھا کام کر رہی ہے میں ان کی تمام مینجمنٹ کمیٹی کو تمام بلنٹیرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ہماری کمیٹی میں جو لیس فارچونٹ ہیں یا ڈیسیبل لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو ٹرین کرنے کے لیے پھر ان کے بعد ساتھ جاب کرییشن کے لیے جو بھی ان کا جذبہ ہے کام ہے وہ قابل قدر ہے اور قابل تحسین ہے مجھے بھی خوشی ہے کہ میں ایک لبارڈ میلہ میں خود وہاں پر گیا تھا اور میں نے ڈیسیبل بچوں کو وہاں پر ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا اور جو ان کے چہروں پہ میں نے خوشی دیکھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ کوئی تو ان بچوں کا خیال جو ہے اور بچیوں کا خیال رکھ رہا ہے تو میں رہا میسج جو ہے وہ صرف یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قوم کی شناخت جو ہے وہ اس بیس پہ ہوتی ہے وہ قوم تہذیب کی کتنی بلندیوں پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے جو ڈیسیبل لوگ ہیں بلائنڈ ہیں ڈیف ہیں فیزیکلی ڈیسیبل ہیں ان کو کیسے ان سے سلوک کرتی ہے ان کو کیسے ہیلپ کرتی ہے تو میں تمام جو دوست میرا پیغام سن رہے ہیں میں ان سے یہی میسج دوں گا کہ ان کی خوشیاں دینے کے لیے ان کو فنینشل بھی سپورٹ کریں اگر پیو وقت دے سکتا ہے تو وقت بھی دیں لبار ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ان کو ہمیں پورا سپورٹ کرنے چاہیں لبار جو خدمات سر انجام دے رہی ہے خاص طور پر خصوصی افراد کے لیے وہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہیں یہ ہمارے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک امتحان ہے ہم اس امتحان میں تب ہی کامیاب ہوں گے کہ ہم ایسے لوگوں کی خدمت کریں جو اس کے مستحق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی جو میرے سامنے بہنیں جو سامنے بیٹھی ہیں وہ ہمارے لیے دعا بھی کرتی ہیں اس میں حصہ بھی لاتی ہیں اور ہمیں مزید آپ کے لیے اپیل ہے کہ یہ کام اور اس کام کی اور بڑی ضرورت ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو آپ کا تعاون ہمیں ہر وقت چاہیے اور آپ کا مشکور بھی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کئی سالوں سے ہمیں رد نہیں کیا ہمیں ہمیشہ آپ نے حوصلہ بزائی دی ہے آپ نے اس کے لیے جو ممکن ہے وہ جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں دستیاب ہوا ہے تو ہم سب دوستوں کا دوبارہ بھی شکریہ دا کرتی ہیں اپنا صرف اسی کو نہیں کہا جاتا جس سے خون کا رشتہ ہو کسی بے سہارا کو سہارا دینے والا اپنوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے تو پھر آئیں مل کر خوشیاں باندیں آپ اپنی زکاة و عدیات البرکہ بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں ہمارا کاؤنٹ نمبر ہے 011-02-733-19-019